بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم دوستو جنہوں نے بھی احساس امرجنسی کیش پروگرام کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا تھا اکیاسی اکیتر پر میسج کر کے ان کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ آج کی ڈیٹ سے ان کو بارہ ہزار روپے بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے سے وہ مہیا کیے جائیں گے جو بھی مستحق لوگ ہیں جنہوں نے اپلائے کیا تھا ان کے لیے یہ خوشکبری ہے اور ان کو آج سے پیسے دیا جا رہے ہیں جمعیرات سے نو اپریل سے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پہ کافی ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ احساس پروگرام کے تحت جن لوگوں نے اپلائے کیا تھا ان کو بارہ ہزار روپے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی رسیدیں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی ہیں ان کی ایک رسید جو میں آپ کے سامنے پیش بھی کر رہا ہوں اس میں بارہ ہزار روپے ہیں یہ خاتون ہیں جو کہ کے پی کی کی ہیں ان کو بارہ ہزار روپے موصول ہوئے ہیں لیکن اس میں اگر ہم گھور سے دیکھیں اس رسید کو تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ احساس کی طرف سے ضرور ملے ہیں لیکن یہ احساس امرجنسی کیش پروگرام والے پیسے نہیں ہیں یہ احساس کفالتوارے پروگرام کے پیسے ہیں جو کہ خواتین کو دیا جانے تھے گورنمنٹ اور پاکستان کی جانب سے گریب خواتین جو تھی گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا یہ بارہ ہزار روپے دو سے اٹھائی ہفتوں کے دوران سب مستحق لوگوں تک ویریفیکیشن کے بعد مہیا کیا جائیں گے سب کو اور اس حوالے سے وزیراعظم صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اس نازق دور میں ہم اپنے گریب امام کے ساتھ ہیں اور ان کا حملی ساتھ نہیں چھوڑنا ان کو ہر ممکن امداد ہم مہیا کریں گے اس حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے سترہ ہزار ایسے پوائنٹ بنائے گئے ہیں تحصیل یونین کانسل اور زیلا کی بنیاد پہ جہاں سے یہ پیسے وصول کر سکیں گے بائیومیٹرک طریقہ کار سے بلکل شفاق اور میرٹ پہ یہ کام ہونا ہے بغیر کسی سیاسی مداخلت کے یہ پیسے مستحق لوگوں تک پہنچایا جائیں گے اور ان کی طرف سے یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو جانتے ہیں اور ان کے پاس موبائل نہیں ہیں یا وہ پڑے لکھے نہیں ہیں تو ان کا آپ شناختی کار نمبر بغیر سپیس کے اکیاسی اکتر پہ سینڈ کر دیں اور ان کی ریجسٹریشن کروالیں تاکہ وہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے امداد ملنے والی ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں اور اپنے اپنے استعمال میں لاسکیں اس کے علاوہ دوستو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پوائنٹ آف سیل بنائے گئے ہیں جہاں سے یہ پیسے ملنے ہیں وہاں پہ کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے آج جمعیرات کے دن سے تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ حفاظتی تدبیر جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے پوائنٹس پہ جائیں جہاں سے پیسے آپ محصول کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو بھی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی اس سب سے پہلے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی تاکہ آپ جل سے جل سے امداد وصول کر سکیں اور اپنے استعمال میں لاسکیں آپ کا شکریہ